الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید ان تنصر اللہ ينصركم و يسبت اقدامكم صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابی کیا سیدی یا خاتم النبیین موزد سامین محترم اہلیان منڈی باب الدین علامہ اقبال نے کہا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اور دیکھے احساس زیان تیرا لہو گرما دے فقر کیسان چڑھا کے تجھے تلوار کرے فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی کا پرستار کرے آج میں اور آپ الیکشن کمپین کے سلسلے میں دوہدار چوبیس میں جلسہ عام کی عدر موجود ہیں اور آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو کلمہ تو امام الانبیاء کا پڑھتے ہیں لیکن اپنا ایڈیل اور ان کے دلوں میں محبت اور ان کے جذبات غیروں کے لیے دھڑکتے ہیں آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو کہتے تو عاشق رسول ہیں لیکن وہ تمام غستاخان رسول کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں اور آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ 76 سال سے پاکستان کے اوپر قابض جابر اور ظالم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں کی اولادوں سے ہے جن کے بڑوں نے انگریز کی غلامی کی انگریز کے کتے پالے اور انگریز کے گھوڑے نہلائے اور ان کے خرخرے کیے اور جائدادیں لے کر آج پاکستانیوں پر مسلط ہیں لیکن ہم ان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ نہ سر چھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے اور آج ہمارا مقابلہ ان قادیانی نوازوں کے ساتھ ہے ان قادیانیوں اور مرزیوں کے ایجنٹوں کے ساتھ ہے جو کھاتے تو محمد عربی کے نام پر بننے والے ملک سے ہیں لیکن وفادار وہ ان غیروں کے ہیں اور آج ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے جو اس ملک کے اندر اس پاکستان کے اندر اس وطن کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بننے والے وطن کے اندر کفر کا نظام چلانا چاہتا ہے آج ہمارا سارے ان لوگوں سے مقابلہ ہے اور ہم سر چھکا کر نہیں ہم مو چھپا کر نہیں آئے نہ ہم نے مو چھپا کر یہاں سے جانا ہے یہ تو شرم کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے چھتر سال سے پاکستانی قوم کو پاکستانی ملت کو پاکستانی جناب امت کو ان کو دبا کر رکھا ہوا ہے اور ان کو اس حال پر جینے پر مجبور کر دیا ہے کہ آج یہ بیوروکریسی کے گھنڈے یہ بدماش چند پٹواری یہ سمجھتے ہیں ان کے باپ کا پاکستان ہے تو سن لو اگر تم ہمارے ساتھ سیدھے ہو گئے ہو تو ہم بھی گرے باندھ کھول کے کہتے ہیں کہ نہ سر چھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے اور تم ہمیں دراتے ہو ہمارے چٹھا صاحب کو نعیم چٹھا صاحب کو جیل میں ڈال کر اوے تمہاری جیلوں کی اوقات ہی کیا ہے ہم نے تو تمہارے باپ انگریز کے سامنے سرندر نہیں کیا ہم نے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک درفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور تم ہمیں طاقت دکھاتے ہو اور بے حیاؤ طاقت دکھانی تھی تو فلسطین چلے جاتے اور اگر تمہارے پاس اتنے شل اور بندوقیں پڑی ہوئی ہیں تو جاؤ مو کرو کشمیر کی طرف وہ تمہیں بلاتے ہیں اوے جناب بھگوڑو تمہیں ہم نظر آتے ہیں تو لو لاؤ بندوقیں مارو ہمارے سینے پر اور انگریز کی جاگیر کے نوازے ہوئے اور اس کے پٹھو اور غلام جن کے بڑوں نے دست اثر پیپر جنگ آزادی کی جناب مجاہدین کی مخبریاں کی وہ آج ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سٹیج پر یہ جناب وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بڑوں نے تمہارے باپ انگریز کے سامنے بھی سنڈر نہیں کیا بلکہ علامہ عبدالستار خان نیازی کو جب جناب مارشللہ اٹمسٹریٹر نے سامنے بلایا اس نے کہا نیازی صاحب میں نے دیکھا ہے آپ نے ہمیشہ ہر تحریک محصہ لیا ہے تو آپ کی زندگی تحریکوں میں گزر گئی ہے تو نیازی صاحب تو پھر نیازی صاحب تھے نیازی صاحب نے کہا آئے مسٹر آئے مسٹر میری بات غور سے سن اگر نیازی تحریکیں نہ چلاتا تو تو اس وقت گنڈیریاں بیچ رہا ہوتا یہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں اور آج بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں سارے کفر کے مقابلے میں تم تو امریکہ آیا لیٹ گئے رشیہ آیا لیٹ گئے تمہاری حیثیت کیا ہے تم سے تو ایک ملک کے اندر امن و امان قائم نہیں کیا جاتا تم ہمارے اوپر طاقتیں عزماتے ہو ہمارے اوپر بدماش بنتے ہو ہمارے اوپر تمہیں جناب گھنٹا گردی آتی ہے اور تم انگریزیوں جناب قادیانی نواز پودوں کو یہاں پروان چڑھانا چاہتے ہو تو سنو یہاں یہ ملک ہمارے بڑوں نے قادیانیوں کے لیے نہیں بنایا مرزئیوں کے لیے نہیں بنایا یہ ملک جب بنا تھا تو ہمارے بڑوں نے نالا لگایا تھا کہ بڑھ کے رہے گا ہندوستان بند کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا اور کوئی بات نہیں یہ جیلیں یہ تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتی یہ جیلیں تو ہم مردوں کا زیور ہے ہم کون سا ڈھکیتی ہیں ہمار کے جیلوں میں گئے ہیں اور جب لکھا جائے گا کہ کیوں گئے جرم کیا تھا تو جناب رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں ہمارا صرف اتنا جرم ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ مرزیوں کے خلاف بات کرنا اور ان کا قلعہ کمہ کرنا اور تاج دارے ختم نبوت کا نعرہ لگانا جرم ہے تو سن لو سارے اوپر سے نیچے لے کر سارے کان کھون کے سن لو اگر ختم نبوت کی بات کرنا اگر نامو سے رسالت کی بات کرنا اگر حضور کی عزت پر پیرا دینا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے سو بار کریں گے سرے بازار کریں گے اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے اور اگلی کل میں پوری قوم نہ کرتا تو انہوں شرم نہیں آن دی تو آڈے کول پلے آ لے جناب تے شیر آ لے تے جناب تیر آ لے بوٹ منگنا آن انہوں کھوے اسی اپنا وورٹ ختم نبوت واسطے رکھیویا اپنا وورڈ نامو سے رسالت واسطے رکھا ہوا یا اسی ممتاز قادری دے کاترانو وورٹ نہیں دے سکتے اسی مرزائیہ نو بھین براک کہنا لے وورٹ نہیں دے سکتے اسی ختم نبوت دے داکا مارا لے وورٹ نہیں دے سکتے انہوں وورٹ نہیں دے سکتے ہے اسی جناب آفیہ سدیکی نو��یجھو Fair achievement وورٹ نہیں دے سکتے اسی قوم دی سٹیل میل اور جناب ریلوے کھانا لے نو ووٹ نہیں دے سکتے اسی پی آئی اے تے بابٹا ہے قوم دے ادارے کھانا لے نو ووٹ نہیں دے سکتے اسی ووٹ اس نو دے مانگے جڑا کہندہ نہ پتیر آیا نہ شیر آیا نہ پلا آیا نہ نون آیا ہون صرف اور صرف محمد عربی دا کانون آیا اور باز آجاؤ باز آجاؤ اپنی حرکتہ دو اور اپنی بدماشیاں دو اے نو وے کہ جناب پھر او وقت بھی نہ ملے کہ توڑی آئیں بدماشیاں بھی نہ بچن اس واسطے ساڑھے ہوتے بدماشیاں نہ چلاو اسی دے محمد عربی دے فقیرہ اسی دے جناب لبیک دے ملنگا اور اے نو کوئی پرواہ نہیں اے سمجھ دیں کہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطھا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا اور بے خودہ سیار ساڑھے مقابلے کھین کون کون بلا ہو جناب تیر آلے جناب نالا لایا روٹی کپڑا مکان اور کون دا پہلے آلہ بھی لوا لیا ٹھیک ہے جی اگے آگے ترقی آلے اور کہنے لگا جناب مرد آہن اور جناب رانہ امید سے یقین تک کون بلا نواز شریف اور اتنا بڑا اہل شخص اس پاکستان دی دھردی دے پیدا نہیں ہونا اتنا بڑا بے وکوف کہ جناب ترہواری وزیراعظم بنیا ملک اور ملت واسطے کجھ نہیں کر سکیا اگلی گل بڑی عجیب ہے کہ جتنا زور ساڑے ادارے تے جناب پورا ملک تے بیورکریسی ران کے سارے اے نواز شریف نو لیان واسطے لارن میں کہا جے اس دا پنجوہ حصہ میں نو دیاو میں انڈی ایج بھی دو انو حکومت بڑا دینا ہے لیکن میرا رب بڑی عزبتوں والا ہے وہ بڑی غیرت والا ہے واللہ ہو عزیز انزم تکام اگر آپ کو پیار ہو گیا ہے ختم نبوت کے منکروں سے تو یاد رکھو ہم بھی جنگ ایمامہ والوں کے بارے سے ہیں حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیں گے حضور کی عزت کی بات کریں گے اور آپ کے گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے پھولوں کو تقسیم کریں گے کٹوں کو تقسیم کریں گے اور اگر جناب باقی رڑا بیلی ہوں دے بارے گل کی کریے اوہ تب ایسے گیا نا اور لو کہنے جی تسی انہوں کہن دے کچھ نہیں میں کہا جدو اے ساڑے نہ گل کر دیں کہن دے کچھ نہیں میں کہا جدو عمران خان گلتے مقابلے گوڑی مارتا سی اسی اس نے سامنے کھڑے رہے تے جڑے آج شیر بڑی پھر دیں اے تا پنجار پیتے سٹام تے لندن ناس کے حسن اے جڑے شیر بڑی پھر دیں نا اے تا پنجار پیتے سٹام تے لندن ناس کے حسن اور جناب پھر واپس آکے کہنے میں قوم باستے آیاں کہا دے ایسے جی میں قوم باستے آیاں اللہ تعالیٰ سارے دی ماونو سلامت رکھے گلہ کرنا لیاں نہیں لیکن اسی کر جانے ہاں اس واسطے کہ آسانو پرواہ کسے دی نہیں لیکن گل بڑی خطرناک ہے میں نوے دسو بھائی سارے دی ماونو اللہ سلامت رکھے نواز شریف دی والدہ جتو فوت ہوئی ہیں کہ جناب ساڑے ہاں رواج ہے جناب فاتح پڑھن واسطے لوگ بیندن انہاں کیا لندن اچھ فوت ہوگیا ہیں چلو جاؤ جی اپنی اممہ نو جناب جا کے پاکستان دفنا ہوتے لوگ فاتح پڑھن واسطے آگئے آکیا نہیں کوریئر اچھ بند کر آکے ڈپیچ واپس بھیج دیتا آکیا نہیں میں اتھے نہیں جاو مگر میں نوے پھڑ کے جیل اچھ پا جنگے تک دناب ہونے آکے کہنا میں قوم باستے آیاں میں کہا قوم بھی بڑی ساتھی جناب اپنی اممہ باستے نہیں آیا اور قوم باستے آیاں اور پھر کہنے ہیں اے مال بھی کی کرنگے میں کہا پہلے اے دس چھہتر سال انہا کی کی تا انہا کی کی تا انہا نے ملک تباہ کی تا اور جناب کی کی تا اے ہون ملک کے اندر مسنوئی لوڈ شیڈنگ پا کے اے سی چل نہیں رہا بھائی مشینری چل نہیں رہی جناب کوئی چیزیں چل نہیں رہی ہیں لوڈ شیڈنگ کا دی صرف اس واسطے کی تی جا رہی کہ نواز شریف ہون لیاوانگے تاو کہے گا اسی بجلی پوری کر دیتی پھر بڑے مزیہ لی کہا لے ایک دعویٰ کرتا اسی تین سو یونٹ بجلی دے فرید دیں گے میں کہو میرے کو سن دے ہو کچھ بل ہزارہ دے کے تو بجلی پوری نہیں ہو گئی مفتوس ہی کتھو دے نہیں جھوٹ مار دے ہو قوم نافراد کر دے ہو الیکشن نواز دے اور پھر مڑے مزیہ لی کہا لے کہ جناب نواز شریف بلاول دے خلاف کرنا کر رہا اور بلاول جناب نون لیگ دے خلاف نون لیگ پیپل پارٹی دے خلاف اور میں کہا تو آڈی تا جے سیاسی طلاق ہوئی نہیں تو اسی تک کل تک پی ڈی ایم چسو جے ہو گئی اندر لوگ چھپکے طلاقہ کر رہی ہیں جے تعدد تکڑ لو قوم نو بے وقوب ملانواز دے جناب ہوتے ہوتے میں کہا دس اگر نون لیگ اتنی غلط سی تا شباز شریف کس دے ووٹر نہ وزیر اعظم بڑیا زرداری دے ووٹر نہ وزیر اعظم بڑیا بلاول دے ووٹر نہ وزیر اعظم بڑیا پرویز اشرف دے ووٹر نہ وزیر اعظم بڑیا پپل پارٹی دے ووٹر نہ وزیر اعظم بڑیا ہون قوم نو آکے جناب بے وقوب سمجھتے ہو کہ تو آڈی اے گلنچ کوئی آ جائے گا اور آکے کہتے ہیں تسی کی کرو گے میں کہا گل پکی ہسی جھوٹ نہیں بولا گے سیاست اس شہدہ نام ہے کہ بڑے بڑے جھوٹ بولو اور پھر آکے کہا کرو میں کہا گل پکی جھوٹ نہیں بولا گے اس سے رہ جاوے رہے اس دی کوئی پرواہ نہیں جھوٹ نہیں بولا گے اس واسطے کہ میں جھوٹے واتیں نہیں کرتا میں جھوٹے واتیں میں جھوٹے واتیں نہیں کرتا میری محبت بازاری نہیں میں آگا میں قوم کے لیے آیا ہوں تو جناب مشرف آئے اور زرک چابی گھمائے تو بندہ جناب بریف کیس اٹھا کر سعودیہ بھاگ جائے یہ تو بات ہی نہیں نا یہ تو وفا نہیں پھر عمران خان توڑی سی چابی دبائے تو جناب روتے ہوئے کوٹ لگ پس سے پلیٹ لیس نیچے گرا کر بندہ لندن بھاگ جائے پچاس روپے کے سٹام سے اور وہ بھی کرنا کرتے ہیں کتھیں لپے کڑے اور میں کہا جناب جناب سر مقتل وفا شعاروں کا سر کٹا ہے چھکا تو نہیں ساڑھا بندہ بھی جے لچے انہیں یہ نہیں کہ ابھی میں نے عمرے تے بھی جانتے ہو باسہ تریکھ بات ہے اور جیلے جیدہ ڈٹ کے جیلہ مردن ہوئی آنڈیا جیلہ جناب کہتے جناب مجرم نہیں کہتے کتے حضرت جناب یوسف بھی جانن جناب امام سجاد بھی جانن اور جناب کی کہنن میں جھوٹے وادے نہیں کرتا میری محبت بازاری نہیں میں تیرے ووٹ دا مل پا مانگا میں رزویاں پٹواری نہیں باستری کالے اسی میدان چھٹ کے ناس جائے یہ نہیں ہو سکتا اسی رزویاں پٹواری نہیں اے گال پا کی دی آٹھ دسو آٹھ تریخ نو تسی ٹھپا کس تے لانا کس تے لانا کس تے لانا کس تے لانا تے نعرہ کڑا لانا لبائیہ لبائیہ یا رسول اللہ 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 لبائیہ لا بیر